اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی چودہ سے سولہ اکتوبر کے دوران اسلامباد میں شہنگائی تاون تنظیم کا سربراہ اجلاس پاکستان کی سارت میں ہوا یہاں آٹھ وزرائے آزم اور باقی دو ممالک کے وزرائے خارجہ یا نائے وزرائے خارجہ موجود تھے یہاں پاکستان کے حوالے سے اہم یہ تھا کہ میزبان ملک ہونے کے ناتے باوجود اس کے بھارتی وزرائے خارجہ کی موجود بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز سمجھی گئی اور بعض خبروں کی مطابق غیر رسمی ملاقات پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کے درمیان بھی ہوئی لیکن اس وقت ہم بات کریں گے اس علامیے کی جو اس وقت عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور اس کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے یہ بہت اہم ہے آپ کے سامنے ڈیٹریز رکھیں گے وہ تمام لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب بھیجے ہمارے فیسکوپ پر ایک کو فالو کرنے بھل آئیکن پر بیکلی کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہے سکیں اور اپنا فیڈ بائک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے دوہ دار ایک میں بنائے جانے والے اس جنوب ایشیائی ممالک کے ایک گروپ میں آہستہ آہستہ پاکستان ایران اور بھارت کی شمیلیت ہوئی اقتدائی طور پر اس میں پانچ ممالک تھے اور اس کا انیشیائیٹیف چائنہ کی طرح سے لیا گیا تھا تو بنیادی طور پر اس کو چائنیز لڈ پلٹیکل اینڈ ایکنومک گروپ کے طور پر مغرب دنیا پکارتی ہے اس وقت یہ ایک دس رکنی ممبر گروپ ہے اور گزشتہ سال ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی میزبانی بھارت کے پاس تھی اور پاکستان کی ایم سے وہاں شمیلیت کی گئی تھی اب کی باہر پاکستان کے پاس میزبانی تھی بھارت کے وزیر خارجہ بھی یہاں پر موجود تھے اس وقت جو مشترکہ علامیہ سامنے آیا ہے اس میں چین کیونکہ بانی ممالک میں سے اور پاکستان میزبان ملک تھا لہذا چین اور پاکستان دونوں کو کوٹ کے جا رہا ہے کہ انہوں نے ایکزیکٹلی کیا سمری پیش کی ہے اس کو لے کر سب سے بنیادی چیز وہ پابندیاں جو کہ اس وقت لگی ہوئی ہیں چائنہ اور رشیہ کے اوپر ان کی انتحادی ممالک جیسے کہ ایران ہے اس کے اوپر ان ملکوں کو لے کر بہت زیادہ کنسنس کا اظہار کیا گیا اور ان مغربی پابندیوں کی مضامت بھی کی گئی اور ان کے خلاف کھل کر بات بھی کی گئی اس حوالے سے اگر آپ کے سامنے ڈیٹیئرز رکھی جائیں تو جو عالمی میڈیا نے اسے کوٹ کے وہ یہ کہا کہ چائنیز چائنہ لیڈ ریجنل گروپ کالز فار کونٹنگ کونٹنگ پروٹیکشنسٹ پولیسیز سینکشنز یہ وہ پولیسیز اور وہ سینکشنز ہیں جو مغربی دنیا لگاتے ہیں ویسے ہم امریکی الیکشن میں دیکھتے بھی ہیں کہ بارہا چینی جو پرڈکٹ سے ان کے پر ٹیکس بڑھانے ڈیوٹی بڑھانے کی بات ہوتی ہے تاکہ چائنیز اثر و سوکھ کم ہو یعنی کم از کم ریپبلیکن جماعت تو یہاں پر یہی بات کرتی ہے تو اس میں یونی لیٹرل سینکشنز کا لفظ استعمال کیا گیا یہ یونی لیٹرل سینکشنز سے مراد ہے یہ ترفہ پابندی ہیں جو کہ امریکہ اور اس کے تحریم ممالک چائنا ریشیا ایران اور ان کی ہم اہنگ ممالک کے اوپر لگاتے ہیں ظاہر اگر پابندیوں کا اشکار حالی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا بیلسٹک نیزائل پروگرام اور اس سے لنک جو کمپنیاں ہیں وہ چائنیز کمپنیاں ہیں اور اس میں بیلا رشن کمپنیاں ہیں وہ بھی ہیں تو دیٹس وائی یہ ایک انٹرس پاکستان کے لیے بھی میچ ہوتا ہے لیکن اس کا ریسپانس اور رییکشن بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا ہوگا لیکن پریسائزلی یہ منچن کیا گیا ہے عالمی میڈیا کی رپورٹس کے اندر کہ امریکہ اور کینیڈا جو ہیں وہ بالخصوص چائنیز پرائٹس کے اوپر ٹریفز بڑاتے ہیں جیسے کہ الیکٹیکل ویہیکلز یا لومینیم اور سٹیل کی چیزیں ہیں قصnaire سے یورپی یونین انہی چیزوں کو فالو کرتی ہے اور یہ ساری چیزیں آرہا اٹومیٹکلی جا کر چائنیز جو پرائٹس سے ان کے اوپر ایک چین کو بھاری قیمت کی صورت میں یا چین کو کم بنافع کی صورت میں اس کا نتیجہ بھوکت نہ پڑتا تو that's why چائنہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر جو بات کی وہ یہ کہ ان یک طرف آپ بندیوں جو کہ مغربی دنیا اپنے تحافظ کے لیے مبینہ تحافظ کے لیے اپنے آپ کو چائنیز اسر و سوخ سے یا چائنیز مارکٹ کو کانٹر کرنے کے لیے لگاتی ہے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے exactly یہ بات سب سے زیادہ کہی گئی پھر بی آ رائی belt and road initiative جو اس پر بات کی کہ پاکستان نے اس پر بات کی کہ یہ منصوبہ پھیلنا چاہیے اور یہ چینی سدرشی جنگ پنگ کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اس کا focusing road اور rail projects کے پر انفرسٹرکچر کی development پر ہے اور پورے region کے اندر اس کی expansion کی صورت میں آئیے پاکستان کے وزریعظم نے بات کی یہ ایک trillion ڈالر کا ذارہ کے ایک منصوبہ ہے جس میں ایک دشتہ دائی سے چائنہ نے افریقہ اور ایشیا میں بڑے پیمانے پر جو ہے اس میں انفرسٹرکچر بلڈ کیا اور ایک سو پیٹاس سے زائد ممالک کے مجموعی طور پر جس میں رشیہ بھی موجود ہے اور یہ سارا سلسلہ اس وقت ہمیں ایجپٹ تک پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے اور افریقہ کے اندر بھی اس کو لیکن چائنہ کافی زیادہ اس وقت انگیج ہے سب سے ایمپورنٹ یہ کہ اس کو کانٹر کرنے کے لیے جو ویسٹرن ورلڈ ہے جی سیون کنٹریز جو انہوں نے چھے سو بلین ڈالر کا ایک کنیکٹیوٹی انفرسٹرکچر پلان ڈیویلپ کر رکھا ہے چائنہ کے بی آر آئی کو کانٹر کرنے کے لیے خیر یہ تو بات ہو گئی چائنہ کی اور پاکستان کی جو انہوں نے یہاں پر علامیہ جاری کیا لیکن یہاں بڑی امپورنٹ چیز آپ کے سامنے ہم یہ رکھیں کہ بھارتی ویدے خارج جیشن کر جو ہیں ان کے لیے یہ موقع تھا کہ وہ چین اور پاکستان دونوں کو اس موقع کے اوپر آہ آڑے آجوں لے سکیں کیونکہ بطور سفارت Theatre وہ کوئی بھی آسا موقعات سے جانے نہیں دیتی تو انہوں نے یہی کیا ویسے پاکستان کو لے کر انہوں نے جو بھی اپنی بارڈی لینکویج دکھائی جو بھی کیا اس پر ہم نے ایک تفسرا پہلے کیا آپ سامنے رکھا ہے کہ انہوں نے توڑا سا اور اوور ایکٹنگ کرنے کی کوئش کی خیر بطور ڈیپلومیٹ ان س � sekali تو نہیں کا رہی تھی کیونکہ پاکستان کے وزریف خارجہ جب جاتے ہیں وہ کوئی ایسی صورتی آل نہیں کرتے لیکن آپ آتے ہیں آپ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہونا چاہتے آؤٹسٹیننگ ایشیوز پہ بھی آپ بات نہیں کرنا چاہتے جو بھی آہ ٹربلز ہیں اس سب کو ایک طرف رکھنے کی بافجود بطورے نیگوینگ نیشنز بھی انڈیا یہ جسٹر دیتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا اور اس کی پریکٹیکل اگزمپل ہمیں ان کی لیبولیجے سے دیکھنے کم نہیں ہے خیر جی یہاں اسی اپ پر انہوں جو گفت ہوگی انڈین میڈیا نے اس کا بڑی بڑی ہیڈ لائنس چھاپی ہی ہیں سپیسیفکلی تری ایویلز کی بات ہو رہی ہے اور پھر یہ کہ ایک گوڈ نیربر نیربر لائنس is missing اور اچھی ہمسائیگی اگر نہیں ملے گی تو تو سب اچھا کیسے ہوگا یہ باتیں چل رہی ہیں انڈین میڈیا کی اندر اور باروسہ نہیں ہے کوپریشن کیسے ہوگا دوستی کیسے ہوگی جب مستقل اور ایک قابل بھروسہ قسم کی ہمسائیگی نہیں ہوگی تو پھر دوستی کیسے ہوگی اور بات آگے کیسے بڑھے گی یہ exactly ان کی ساری اصل میں جو میسیجنگ ہے وہ basically پاکستان کے لیے ہے لیکن چائنہ کے ساتھ دائر ہے کہ یہ سب کے باوجود ان کی کریٹ چل رہی ہے اب ان کی گفتگوں میں انہوں نے تھری ایورز کی بات کی تروریزم ایکسٹرمیزم اور سیبرٹیزم تو یہ basically انڈین میڈیا میں بہت زیادہ کوٹ ہو رہا ہے کہ یہ وہ تین مسائل ہیں جس کی بنیاد پر چیزیں ان کو سیٹ آسائیڈ کرنا ہوگا آدربائیس چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی ان چیزوں کو کمپرومائز کیے بغیر یعنی ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا یعنی اور یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے انڈیا کے انتابع کی ساری چیزیں پاکستان کر رہا ہے تو that's why پاکستان کی حوال سے جو کنیکٹیویڈی اینرڈی فیو سٹریڈ اور پیپل تو پیپل انگیجمنٹ کے سب کو جڑا ہوا ہے ان تین چیزوں کو ساتھ یہ تین چیزیں اڈرس ہوں گی تو بھاگی چیزیں بھی آگے ہوں گی بھرحالہ globalization multi-polar world difficult time in world affairs یہ وہ سارے سبجیکٹس ہیں جس پر انہوں نے بات کی اور یہی کہ جی اس وقت سب سے ایمپورٹنٹ یہ کہ انکومپرومایزنگ کچھ ایوالس ہیں انکومپرومایزنگ انکومپرومایزنگ انکومپروانٹرین ڈرری ایوالس if activities across borders are characterized by terrorism, extremism, separatism they are hardly like to encourage trade, energy flows, connectivity and people to peepeling اگر border کے دوسری طرف سے یہ سب ہوگا تو ہم اس ساری چیز میں آگے کیسے بڑھیں گے برحال ان سے یہی طواقوں کی جا سکتی ہے انہوں نے یہی بات کرنی تھی اور اس کو لے کر انہوں جو گفتگو کی تھوڑی سی اس سے ہٹ کر تو اس میں نے کہا کہ یہ کوئی ایک ایسا پلٹ فارم نہیں ہے جس سے کوئی ہم اپنا فائدہ اٹھائیں بلکہ اس سے ہمیں ملٹی پولارٹی کی طرف بڑھنا ہوں گلوبلائزیشن جو ہے بہرونی دنیا کے ساتھ اس کے اوپر اثر و رسوخ کے لیے اس پلٹ فارم کو استعمال کیا جا سکتا ہے بہت سارے نئے مواقع تجارت کے سرمایہ کاری کے رابطہ کاری کے انرجی فلوز کے اور باقی کولیبریشن کے ہو سکت ہیں اس سے کافی فوائد دیے جا سکتے ہیں اور یہ کہ پولیکٹیو کونسیڈریشن جو ہے اسیو میمبر سٹیٹس کے اندر ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ مقاصد حاصل کی جائیں اس پلٹ فارم سے ہو کر اب وہ مقاصد کی خیال میں آبیسٹی آوٹسٹینڈنگ انٹرنل پرائیسیز بھی ہیں میمبر سٹیٹس کے اپنے جو مسئلے ہیں وہ بھی حال ہونے چاہیے انڈین فارم مصر کا یہ خیال ہے اور ان چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے ایجنڈا بیس وہ چیز ہونے چاہیے ہیں جس میں دو طرفہ مفادات اور دلچسپی ہو اور یہ بہت ضروری ہے کہ بڑے کلیر قسم کی آرٹیکلریٹیڈ قسم کا چارٹر جو آپ اس سامنے ہونا چاہیے خیر جی ان کی گفتو عام طور پر ایسی ہی ہوتی ہے سفارتی انداز میں اور یہ کہ اس وقت روس یوپرین جنگ کے ناظر میں ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں دو بہت بڑے مسئلے ہیں کوویڈ کا معاملہ اس کے بعد ڈیولپمنٹ کا معاملہ ڈریڈ کا معاملہ یہ چیزیں بڑی ڈیم ڈیمیج ہوئیں سپلائی چینز ڈیمیج ہوئے اور ڈپٹ سے جو ہے ڈپٹ ایک سیریس کنسرن ہے اب ڈپٹ یہ کس کو کہہ رہے ہیں چائنا کو میسنجنگ ہو رہی ہے چائنا کی جو ڈپٹ ٹرپ پالسی ہے جس پر انڈیا وستر ممالک کے ساتھ اس کی لائنز میچ ہوتی ہیں کیونکہ سری لنکا اور پنگلہ دیش کی کنڈکس میں انڈیا یہی سمجھتا ہے کہ چائنا یہاں پر بھی ڈپٹ ٹرپ کر رہا ہے اور پاکستان کے بارے میں بھی یہی سمجھ چارٹر آف اور آگنائزیشن پر انہیں بات کی جی کہ میں سب سے دوگزارش کرتا ہوں کہ ہم آرٹیکل ون جو ہے جو بنید طور پر بات کرتا ہے جس اور اس پر میں سمرائز یہ کرتا ہوں کہ جی ہمارے جو میوچل ٹرسٹ فرنڈشیپ اور گوڈ نیگورنس نیبر ہو گئے ہیں یعنی سیسیو کا جو چارٹر ون ہے اس کے امطابق آرٹیکل ون ہے اس کے امطابق ہمیں ممبر ریاستوں کے درمیان ہمیں مضبوط علقات دو طرفہ بہمی اعتماد دوستی اور اچھی ہ امسائیگی ہوگی تو اس کے انتیجے میں ملٹی پیسٹیڈ کوپریشن ہوگی اس ریجنل نیچر کے اندر اور اس کے ذریعے سے پوزیٹیو چیزیں سامنے آئیں گی سپیشلی پرائیمیریلی اسیو جو ہے وہ بنیادی طور پر کمبیٹنگ دہشتگردی انتہا پسندی اور الہدگی جیسے جو اقدامات ہیں الہدگی پسندی جیسے معاملات ہیں اس سے کاؤنٹر کرنے کے لیے اسے نمیٹنے کے لیے ایک بڑا امپورنٹ فورم ہے برحال جی یہ ان کی گفتوگات پرل ہے جس میں ہمیں پاکستان چائنہ دونوں کو میسیجنگ دویاں سے نظر آتی ہے لیکن وہیں چائنہ اور پاکستان کی جانب سے جو چیزیں سامنے لائے گئی ہیں اس میں سینکشنز کا ذکر پرائیمیریلی ہے اور سینکشنز کہ ہم آپ کے سامنے ایک سینکشنگی پاکستان پابندیاں جو ہیں اس کی ایک پوری ٹائم لائن کو پاکستان کا سامنہ ہے اسی زرہ سے چائنہ کو تو آبیسلی ہے ہی ہے اور پھر سائیڈ لائن پر کیونکہ چائنیز اور ریشن فورم جو پرائیم نیسٹر ہیں ان کی بھی ملاقات ہیں تو آبیسلی کہ یہ ایک بڑی امپورنٹ آبیسلی پر پاکستان کی بھی ملاقات ہیں تو آبیسلی پاکستان کی بھی ملاقات ہیں